موسیقی پولیس کمیشنر صدر آم اپا کے زیرے نگرانی جائزہ لیا گیا بیلگام شہر میں بسرجن جلوس میں کافی بھیڑ ہوتی ہے لہٰذا اسی کے مندے نظر کافی بندوبست رکھا گیا بچوں کے لیے ہاؤسٹل تعمیر کرنے کی جگہ پر تیجارتی کامپلیکس تعمیر کیا گیا لہٰذا اس سے تعلق لگانے کا فیصلہ کارپوریشن کی میٹنگ میں لیا گیا کارپوریشن کی اجازت کے بینہ تعمیر کرنے پر دفعہ تین سو اکیس کے تحت نوٹیس دی گئی ہے آج شہر کے کے پیٹی سیر ہال میں عوام کی پریشانیوں کو بینگلور کے بجائے بیلگام ہی میں سلجانے کے لیے سہولت کے طور پر جنتہ دربار رکھا گیا تھا اس وقت آسیف سیڑ پرکاشکیری بابا ساپ پاٹیل وشواس وعدے اور تمام ذمہ داران موجود رہے عوام نے بھی کسیر تعداد میں یہاں شرکت فرمائی عوامی مسائل کو سمجھنے کے لیے آٹھ کاؤنٹروں کا اعتمام بھی کیا گیا تھا جہاں پر لکھت میں مسائل پیش کیے گئے یہاں کی عرضیوں کو سرکاری پورٹر نے درج کیا جائے گا زلہ کے دیگر علاقوں سے آئے لوگوں نے ڈائیس پر جا کر اپنے مسائل زبانی اور کاؤنٹر پر عرضیوں کی شکل میں جمع کیا وزیراعلا کی اشارے پر جنتہ دربار لگایا گیا بیلغام ڈی سی نیتیج پاٹیل بھی اس وقت موجود رہے کچھ جگہ پر منمانی چلائی جاتی ہے جسے اسپتال کے ہی ہاتھ میں ڈاکٹروں کی تو پلس تھانوں میں پلس والوں کی کالیج ہی ہاتھوں میں طلباؤں کی اور خاص کر سواریوں نے بیلغام کے راستوں کو ریز کا میدان ہی سمجھ لیا آج کے لئے ہسپٹل یہ ہاتھ میں سڑک کنارے چل رہی خاتون کو تیز رفتار کار نے اس طرح ٹھوکر بھاری تو تقریباً پانچ فیٹ خاتون اڑ کر سڑک پر گر گئی کسمت اچھی تھی زیادہ زکن تو نہیں ہوئے لیکن تیز رفتار گاڑیاں بیلغام کی سڑکوں پر موت کا فریشتہ بن کر گھومتے دیکھا جا رہا ہے خاص کر کے لی ہسپٹل یہ ہاتھ میں گاڑیوں کی چہل پہلی بند کرنی چاہیے اس عوام کو کہتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے مزدور محکمہ کی جانب سے مزدوروں کے بچوں کو لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے لیے ارجیان طلب کی گئی تھی لیکن پورے ظلہ میں دو سو اسی لیپ ٹاپ کے لیے نو ہزار سے بھی زائد ارجیان آ گئی ہے کانسٹرکشن لیبر یعنی گھروں کی تعمیر کرنے والے مزدوروں کے لیے حکمت کی جانب سے میسن کے بچوں کے لیے دو سو اسی لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا پورے ظلوں میں دو لاکھ تیس ہزار سے زائد تعمیری مزدور ہیں جس میں گونڈیپ لنبر سینٹرنگ وائرمین فیبریکیٹر کا شمار ہے مزدور محکمہ کمیشنر ڈی جناغیش نے بتایا کہ دو سو اسی قابل بچوں کو ہی دیا جائے گا آج کا موضوع مسلمانوں کی قیادت پر ہے ویسے دیکھا جائے تو اس پر بارہت افسرہ بحث مباسک کیے جا چکے ہیں ایک بار پھر اس پر تذکرہ اس لے کرنا ضروری ہے کیونکہ افیر کا پرست زینید کی لوگ چنیندہ نمائندوں کو بھی نہیں بخش رہی یقیناً بسپا کے کم اور دانیش علی کو رمیش بھی دھڑی نے سرے ایوان کٹ ملے بڑھوا اور دیج دلو جیسے الفاظوں سے ظلیل کرنے کی کوشش مضبوط قیادت کی ضرورت اس لے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ اتنا ہونے کے بعد بھی کم اور دانیش علی بجائے سکت رویہ اختیار کرنے کے روتے نظر آ رہے ہیں ایک طرح سے بزدل اور ڈیلڑالا رویہ ہی دانیش علی کا نظر آ رہے ہیں کیا دانیش علی اس کا جواب اسی ایوان میں نہیں دے سکتے تھے کیا جب سمیدانک دائرہ گھٹیا اور زہریل زہنیت کے رمیش بھی تھوڑی کے لیے معنی نہیں رہتا تو کہ تمام دائروں میں رہتے ہوئے زلیل ہونے کی زورت آخر کم اور دانیش علی پر ہی کیوں بجائے دانیش علی رونے بل بلانے سے سکت لحظے میں جواب بھی تو دے سکتے تھے بجائے اس پر سکت کاروائی کے خود سپیکر بھی آئندہ سے اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کرنے کی بات کہنا کوئی ایک طرح سے مسلم ہونے پر دانیش علی کے لیے جو جملے کہے گئے اس کے حمایت ہی کہے سکتے ہیں خیر آج ایک اور واقعہ کرناٹک کی کانگریس حکومت کی ریاست میں پیش آیا دکشن کا نرزلے میں کڑوا تھانا علاقے میں واردات پیش آئی مجزد یہاتے میں دو موٹر سیکل سوار داخل ہوتے ہیں آپ سی سی ٹی وی فوٹیج کی یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں تھے میں غز کر وہ جائے شری رام کا نعرہ لگا تھے آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں دونوں کی عمر لگ بھگ 20 سال کہی جاری ہے اور دونوں کو ہراست میں لیا گیا کرتن اور سچین اس طرح ان کے نام ہے اب گنڈا گردی کہاں تک پہنچ چکی ہے اس سے اندرد لگایا جا سکتا ہے محض ہراست میں لینا اس کا حل نہیں ہے اس کے پیچھے کون سی تنظیم ہے کون سی سیاسی پارٹی ہے کون لیڈر ہے جس میں مجزید میں غز کر نعرہ لگانے کی حمد کی اس کی تمام کی گرفتہ لی ضروری ہے کانگریس حکومت بھی اس طرح کی وارداتیں پیش آنے لگی تو پھر کون سی پارٹی سیکلور کہا جا ہے اور کون سی کمیونل کہے ایسا سوال عوام کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے حبلے میں گنیش تیوہار کے بہانے متعلق بے وجہ مسلم سماج کو نشانہ بناتے ہوئے مجزید میں گنیش مورتی بٹھانے کی دھمکی دیتا ہے یتنار پغلائے جانور کی طرح بے بنیاد باتیں کر ماحول کو تناؤں میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حکومتیں بدلنے سے حالات بدلتے نظر نہیں آ رہے یقینا کچھ حد تک تشدد کی وارداتیں کم ضرور ہوئی ہیں لیکن بند ہونے کا نام نہیں لے رہی اور جب تک ذہنی بیمار قائدوں کا علاج نہیں کیا جاتا ایک سماج جسے مسلم سماج کہا جاتا ہے ڈر خوف کے سائے میں ہی رہے گا گنیش بھی سرجن نزدیک ہے مسلمانوں نے سمجداری کے ساتھ جلوز کو ملتوی کیا کیا یہی امید دوسرے سماج سے بھی کی جا سکتی ہے سوال بھی لازم ہو جاتا ہے اور ان تمام کے پس منظر میں دیکھا جائے تو اس کے لئے مسلم کا عیادت ہی ذمہ دار ہے حکومت میں جب رہتے ہیں تب ہی مسلم سماج متاثر تو رہتا ہی ہے اگر بھاج پا رہتی ہے تو پوچھو ہی مت آخر سمیدانیک دائرے میں سوال پوچھنا کیوں ضروری نہیں سمجھا جاتا عوام امید سے کسی کو اسیمبلی پارلمنٹ میں معاشرے کے تافوس فلا بہبودی کیلئے بھیجتی ہے تاکہ وہاں جا کر وہ ملت پر ہونے والے ظلم ستم پر بے باقی کے ساتھ آواز اٹھائے بجائے آواز اٹھانے کہ خود ہی گالی کھا کر کاموش لوٹے اور مزید خود ہی روتا رہے اسے افسوس نہیں تو کیا کہہ سکتے کیا موہ توڑ جواب نہیں دیا جائے گا اگر قاہید ہی اس طرح پلپلے اور مجبور بے بس نظر آنے لگے تو پھر کس امید پر عوام اپنا قاہید تلاش کرے گی ہم نے کمور دانیش علی پر رمیش بھی تھوڑی کے گھٹیا ٹپنی پر عوام کی رائے جاننے کی کوشش کی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھاج پائے سب جانبوش کر کرتی ہے اگر دانیش علی اس کی طرف جوتا بھی پھینکتے تو اس کا جواب بھی جاتا ہے لیکن ہم کسی بھی اعصابیدانی خرکت کی حمایت نہیں کرتے لیکن بھارت کی قومیں مسلم ایک ایسی قیادت کی تلاش میں ہے جہاں بے باقی کے ساتھ فرقہ پرستوں کا جواب دے سکے مختلف پارٹیوں میں مسلمان بکھ رہے ہیں مسلمانوں کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور اب اس کے مسلمان آدھی بھی ہو چکے ہیں کرناٹک میں کانگریس کی حکومت پر تو انہیں دلائے نومبر نزید ہے ٹی پو جہنٹی منانے کے بارے میں بھی سوچنے پر بھی سوچ رہا ہے یعنی کتنا ڈر مسلم سماج میں پیوست ہو چکا ہے بات نوجوانوں کے جذبے کی نہیں ہے آج بھی جذباتی نوجوانوں کی کمی ہی اس قوم میں نہیں ہے بلکہ کمی قیادت کی ہے اور ملکی سطح پر اس احساس ایک کم تری کو پایا جا رہا ہے کبھی بلغام شہر میں ہی نہیں تقریباً چہروں میں مسلمانوں کا تسلط ہوا کرتا تھا دھیرے دھیرے جذبات سرد ہوتے گئے مخبیروں کی تعداد بڑھنے لگی لوگ زمیر بیچ کر روپیہ کمانے لگے پیسہ دولت نے ایک پوری نسل کو بزدیل بنا دیا ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے جب فرقہ پرس مسلم علاقوں سے گزرنے پر خوف کھاتے تھے اب کوئی تیوہار آ جاتا ہے تو ایک طرح کا ڈر سماج میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کی وجہ ناکام مسلمانوں کی قیادت کہہ سکتے ہیں بھاجپا سنگ آر ایس ایس بجرنگ دل کوئی بھی بہت بڑا چالیں گے نہیں ہے قیادت مضبوط ہوتی ہے تو بڑے مسائل بھی چھوٹے لگنے لگتے ہیں اگر تاریخ کیاورات پلٹ کر دیکھتے ہیں تو مضبوط قیادت نہیں تو ملت کو ہر مشکل دور کو آسان بنایا مسلمانوں کا نزب لائن کبھی حکومتوں کو پلٹ کر عمر بل معروف ہوا کرتا تھا پرابیاشی مادہ پرستی دولت دنیا کی چکا چون نے مقصد زندگی کو ہی بدل دیا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ جب باطل طاقتوں کی غلامیں اچھی لگنے لگتی ہیں تو اسے ظلم کا احساس بھی نہیں لگنے لگتا کیونکہ وہ بے غیرت بن جاتا ہے جب قوم بے غیرت بن جاتی ہے تو ظالم بادشاہ بھی مسلط کر دیا جاتا ہے اللہ مقبال نے کہا رگوں میں لہو باقی نہیں وہ دل وارزو باقی نہیں ہے نماز روزہ قربانی وحج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے حال ہی میں پیش آئے کچھ وارد آتے ہیں مسلم قیادت کو ترست ملت محسوس کر رہی ہے نام نہاد مسلم قیادت بظاہر آج بھی ہے لیکن مسلمانوں سے زیادہ گہروں کو ہی ان سے فائدہ نظر آ رہا ہے امید سے اگر کسی دانیش علی کو بنائے بھی جاتا ہے تو خود ہی غالی کھا کر روتے ہوئے لوڑتا ہے جیسے سکول کا بچہ لوڑاتا ہو اس طرح کی قیادت تو نہ ہونے سے اچھا ہے موت اور جواب ہی اس کا حل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ حق بھی اسی سویدان نے دیا ہے ضرورت ہے مسلم قیادت کی جو بے باق بے خوف اور بے لوس ہو قوم تو ویسے بھی بزدل ہو چکی ہے اس کے باوجود ایک اور ٹپ سلطان کی ضرورتیں اس دور کے انگریزوں سے لڑنے کے لیے اتنا سچ ہیں آج کب موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ